میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں لیکن آخرت کو ہم بھوٹ جکے ہیں صحابہ کا اور صحابیات کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے یا ٹائم پاس کرنے کی بجائے راتوں کو رو رو کر گزارتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے کیونکہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ آخرت میں جہنم کی عذاب سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ معصر کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کے آنسوں ہوں گے جو خوف خدا سے نکلے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسوں نکلے گا تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دے گا اور اللہ اکبر ساتھ سمندروں کا پانی اگر جہنم میں ڈالا جائے تو بھی جہنم کی آنکھ کو کوئی بجھا نہیں سکتا جہنم کی چنگاری کو بجھا نہیں سکتا لیکن مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوں کی شان کے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کی طرف جہنم کی آنکھ بڑھتی چلی آ رہی ہوگی لوگ کہیں گے اے آنکھ تجھے ہماری نمازوں کا باستہ رکھ جا تجھے ہمارے روزوں کا باستہ رکھ جا تجھے ہماری عبادتوں کا باستہ رکھ جا لیکن وہ آگ نہیں رکھے گی حتیٰ کہ تھوڑا سا فاسکہ لوگوں کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رہ جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور آنے کے بعد جبریل میرے ساتھ ہوں گے اور جبریل کے ہاتھ میں پانی کا ایک کٹورہ ہوگا اور میرے ہاتھ میں جبریل وہ پیالہ دیں گے میں وہ پانی کا پیالہ لوں گا اور لینے کے بعد میں جہنم کی آگ پر چھٹوں گا تو وہ چند پانی کے چھیتے جہنم کی آگ کو تھنڈی کر دیں گے اور جہنم کی طرف وہ گولہ واپس چلا جائے گا تو میں جبریل سے پوچھوں گا اے جبریل یہ کون سا مقدس پانی ہے جس نے جہنم کی آگ کو چند کتروں نے تھنڈا کر دیا جبریل ارز کریں گے یا رسول اللہ کائنات آپ پر قربان میرے آقا یہ کوئی پانی نہ تھا یہ آپ کے امتیوں کے وہ آنسو تھے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ راتوں کو چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے اللہ پر گنے گاروں کے آنسو اللہ کے خوف سے جو نکلتے ہیں وہ کتنے نیم کی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کو تھنڈا کر دیں گے مسلمانوں میرے آقا فرمانے ہیں جو لوگ رات کی تاریخیوں میں چھپ چھپ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بغیر حساب جنت اتا فرمائے گا وہ بے حساب جنت میں جائیں گے اس سرسلے میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی حضور علیہ السلام رات کے وقت مدینہ منورہ میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد گلیوں کا دورہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ راک کیسے گزار جائے آج تو حال یہ ہے چند دوستے ایک ساتھ جمع ہو جائیں اب باتیں کم ہوتی ہیں لوگ واتسیب زیادہ لے کر بھیتے ہیں انسان سے زیادہ قیمتی موبائل ہوئے ہیں سامنے والا بیٹھنے آلے انسان کی کوئی قدر ہی نہیں اب تو لوگ بیانات کیا حدیث رسول بیان ہوتی ہے لوگ بھی موبائل میں گسے رہے ہیں حضور کی کول سے بڑھ کر ان بدبختوں کو موبائل پیانے ہوگی ہیں جبکہ حکم یہ ہے جب آقا کی حدیث بیان ہو تو عدب کا یہ لحاظ ہونا چاہیے جیسے حضور بولتے تو ہم کس عدب کے ساتھ سنتے حدیث رسول اسی عدب کے ساتھ سنی جانی جائیں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں میں سوچا ہوں کچھ دیر تو چھوڑ دیا کرو اس کو انسان کی قدر تو کریں حدیث رسول کی قدر لوگ مسجد میں بھی اگر ٹون بجی فٹس دیکھتے کس کا آئے آئے سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پھر بھی تیرا دل اللہ کے گھر میں نہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجد میں رہیں گے ان کے دل مسجد میں نہیں رہیں گے دل مسجد میں نے مسجد میں جسم ہے دل مسجد میں نہیں جسم نمازوں میں ہے دل نماز میں نہیں اور آقا فرماتے ہیں لا صلاة الا بے حضور القلب وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے اسی لئے تو اقبال کہتے ہیں بہت کڑ کر کے کہا ہے اس لاہور کے قلندر میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز اور بیچارے چندہ دیوے والوں جو چھتائی چندے میں دی ہے خام کا سر پٹک کر کے تو اس چھتائی کو پھار رہے قرآنی کر رہے اور مزو کا پانی ضائع کر رہے اور کیا ہے اس سجدے کا نتیجہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا جس دل میں گناہ کے بد حسد کے بد عداوت کے بد چگلکھونی کے بد تونی اپنے اندر پٹھا رہے ہیں جب تک اس بد کو نہ نکالے تو سر پٹکنے سے فائدہ اور ایک مقام پر فرمایا عشق اگر نہ ہو میری نماز کا امام عشق اگر نہ ہو اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا وقوبی حجاب میرے سجود بھی حجاب وہ نات جو لکھی نا ڈاکٹر صاحب نے لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب کیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوگ کہتے ہیں لوہ محفوظ پر اتنا علم ہے اور کلم نے یہ لکھا ہے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لوہ کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ لوہ بھی محمد الرسول اللہ ہے کلم بھی محمد الرسول اللہ ہے اور تیرا وجود الکتاب مصطفیٰ ہی تو قرآن ہے اسی لئے تو امام کہتے ہیں نا اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری چاند تو ہم محمی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں یہ زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے ایک ایک سکن زندگی کا کم ہو رہا ہے پتہ نہیں آنے والے سکن میں آپ زندوں میں ہوں گے یا نہیں اور میں زندوں میں ہوں گا یا نہیں اس کو ایک اکلمہ کو قیمتی جانو اللہ کی عبادت نیکیوں کی طرف صدقت اور آقا نے تو فرمایا جی اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو بڑھ بڑھ کر نیکی کرو پتہ نہیں کل موقع ملے کی نہیں اس لیے آج کا کام کل پر مٹ ڈالو آج کی توبہ کل پر مٹ ڈالو جو کر سکتے ہو کرو ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہو تو بھی کہلو پتہ نہیں آئندہ وقت میں سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی ملے اٹھتے بیٹھتے تجدید ایمان کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کرو تھوڑی تھوڑی دیر میں استقفر اللہ استقفر اللہ پڑھ لیا کرو دکھاوے کے لیے نہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اگر بلند آواز سے پڑھیں تو کبھی یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی پڑھ لیں ورنہ ایک صحابی نے زور سے اللہ اکبر کہہ دیا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو زور زور سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے ایک صحابی نے زور سے اللہ اکبر کہہ دیا سرکار جلال میں آگے فرمایا کیا تُو خدا کو بہرہ سمجھتا ہے میرے اللہ تو تُو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا ارے ذکر کرنا ہے تو دل میں کر اس لیے کہ زبان کے ذکر کا ثواب زبان سے جو تُو نے ذکر کیا اس کے ثواب سے اگر دل میں ذکر کرے ست سر درجہ زیادہ ہے کیونکہ پھر وہاں ریاکاری کا اندیشہ نہیں لیکن اگر ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو اور زور سے ذکر کریں کہ میرے بجا سے اور بھی لوگ کر جائیں تو پھر وہ سری سے بڑھ کر جہری کی فضیلت ہے لیکن یہاں تو سارا عمل برباد ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نکلتے تھے کہ میرے صحابہ رات کیسے گزار رہے ہیں اور حضور دیکھتے تھے توجہ کریں یہاں بہت نفیس مختہ حدیث کا بیان کرنے چلا ہوں سرکار مدینہ شریف میں گھوم کر دیکھتے تھے میرے صحابہ رات کیسے گزار رہے ہیں اور حضور نے جس عادت کو ایک بار اختیار کر لیا ہمیشہ حضور علیہ السلام کا وہ معمول بن گیا تو آج بھی حضور قبر انور سے پوری امت کو دیکھتے کہ میری امت رات کیسے گزار رہی ہے جو روتے ہوں گے جو تلاوت کرتے ہوں گے حضور ان سے خوش ہوتے ہوں گے اور جو لوگ اپنی راتوں کو گناہ میں گزارتے ہوں گے سوچو ان پر حضور کتنا ناراض ہوتے ہوں گے حضور کا دل کتنا دکتا ہوگا سرکار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اے میری قوم کے جوانوں اس دنیا میں کیا کر رہے ہو یہ دنیا بہت دن میں یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے جیسے کہ ازان اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اقامت ہو گئی اور جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی ہماری زندگی ہے ازان بھی ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی ہے اب نماز جنازہ ہونے والی ہے تو اقامت ہو چکی اور جماعت کڑی ہونے والی ہے تو اقامت اور جماعت میں جتنا فرق ہے جتنا وقت ہے بس اکی اپنی زندگی ہے اس تھوڑی سی زندگی میں جو چاہو کر لو اسی لئے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے اللہ کو راضی کر اس کے حبیب کو راضی کر ورنہ تُس سے بہتر تو کتے ثابت ہوں گے وہ کتے تو جہانم میں نہیں جائیں گے تو انسان ہو کر جہانم میں جائے گا تیرا کیا بنے گا انسان تھوڑی سی عیش کے لئے تھوڑی سی آرام کے لئے آج انسان سود کیوں کھاتا ہے آج انسان حرام کام کیوں کرتا ہے آج انسان جھوٹ بول کے پیسے کیوں کماتا ہے حرام مال کیوں جمع کرتا ہے اسی لئے کرتا ہے نا کہ میری زندگی چین کی گزرے میری اولاد کی زندگی چین کی گزرے لیکن نادان یہ ہے کنے دن کی زندگی توبہ کر کاش پلٹ آ آخرت ہمیشہ کی دنیا ختم ہونے والی ہے تو آقای کریم رات کے وقت تو چک کرتے تھے کون کیسے رات گزر رہے سرکار علیہ السلام ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا ایک بڑیا مسلے پر کھڑی ہے اور قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے حل اتا کا حدیث الغاشیہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ کیا تجھ تک اس کی خبر نہیں پہنچی اس قیامت کی جو لوگوں کو ڈھاپ لے گی کیا تجھ تک قیامت کی وہ خبر نہیں پہنچی جو لوگوں کو ڈھاپ لے گی ڈھاپنے والی ہے وہ کراکے کی قیامت پڑھتی جاری ہے قیامت کے آخرت کی طورت تصور سے روتی جاری ہے حضور نے اس کا رونا دیکھا تو سرکار نے کان لگا دیئے اس کی آواز کی طرف اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فرمایا نعم اتانی نعم اتانی نعم اتانی ہاں ہاں مجھ تک وہ خبر پہنچ گئے مجھ تک وہ خبر پہنچ گئے اور آقا کریم بھی رونے لگے صحابہ کو کتنا خیال تھا ایک حبشی بارگاہ رسالت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی میں نے بہت گناہ کی اگر میں اپنے گناہ سے تو کیا میری توبہ قبول ہوگی آقا نے فرمایا ہاں قبول ہوگی کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ من تابہ تاب اللہ ہو لہو جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو تو اگر توبہ کر لے تو اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا تو اس نے پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اس نے مجھے دیکھا گناہ کرتے ہوئے جس وقت میں گناہ کر رہا تھا جب وہ میری توبہ قبول کرے گا تو کیا جب میں گناہ کر رہا تھا تو اس نے گناہ کرتے مجھے دیکھا آقا نے فرمایا ہاں وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے تو جب تُنہے گناہ کیا تو اس نے تجھے دیکھ لیا تو اس نے کہا کیا اس نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا آقا فرماتے ہیں ہاں دیکھ لیا اس نے چیک ماری اور گر گیا سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے تو اس کا جسم گھنڈا ہو چکا اس کی ہی سرکت بند ہو گئی تھی صحابہ نے کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا اللہ کے خوف سے یہ مر گیا اس کی چیک نہیں کلیر یہ مر گیا کہ اللہ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا مر گیا سرکار فرماتے ہیں اس وقت اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو کیا ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ ہم نے گناہ کیا اس نے دیکھا حضرت فضیل ابن عیاس کی وہ روایت یاد کر ہم چگلی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے حسد کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے نشا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دوائیوں کے نام پہ ناجائز چیزیں پی رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہی تین چیزیں تو اس کے کفر پر مرنے کا سبب بھی نا اور وہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم بھول گئے اللہ فرماتا ہے اور تمہارے جو دنیا ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے آئیے جو آخرت باقی رہنے والی ہے اس کو آباد کرنے کے لئے اہد کریں کہ ہم عمل میں چستی کریں گے سستی نہیں کریں گے عمل میں چستی کریں گے جتنا زیادہ عمل کر سکیں لیکن اللہ کے لئے خالص لے وجہ اللہ اور قرآن بھی کہتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کی ملاقات کرنے کا جس کو شوق ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل زیادہ کریں کسرس سے نیک عمل کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں